اللہ کی طرف سے کانشیٹویشن کی طرف سے جو ملی ہم اس کو جو ہے اس کی آخری جو ہے وہ اس کے جو ہے سٹیپ پہ جا رہے ہیں اور الیکشن اٹھالیس کھنٹے کے اندر الیکشن جو ہے اس کا جو ہے اس کا انعقاد ہونے جا رہے ہیں الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کا اگر میں آپ کو انعاریسز کروں تو اس میں ہم نے چھے سو چھے سٹھ ہمارے لوگ اس میں جو ہے وہ شہید اور ان لوگوں کو ڈیفرنٹ واقعات میں اموات ہوئیں ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس گئر ٹیکر سیٹ اپ کو ملی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جانوں کا نقصان کسی صورت میں نہ ہو میں آپ کو صورتحال صوبے وائز دیتا چلوں کہ میں کراچی گیا اسی سلسلے میں ساری سیکیورٹی فورسز سے بریف لیا چیف منسٹر سے بھی ملے گاونر سے بھی ملے چیف سیکرٹی سے بھی ملے اور وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر الیکشن زور و شور سے ہے لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں کوئی جو ہے کوئی ایسے لیول پہ پہنچیں گے جو ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ کوئی جو ہے کوئی پرسنل انیمیٹیز ہوں یہ جو پارٹیز وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بہت سالوں سے آپس میں جو ہے وہ الیکشن اور وہ سارے کے سارے کنٹینڈرز جو ہے وہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آم فورسز سیول آم فورسز پولیس ہر چیز کھڑی ہے ایڈمیسٹریشن ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں کراچی میں کسی بھی جگہ پہ جو ہے کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے اس کے بعد میں بلوچستان گیا بلوچستان میں پھر جو اس کی جتنی بھی کانشیٹوینسیز میں سیٹس میں الیکشن ہو رہا ہے سارے ڈیویجنز میں اس کی پوری رپورٹ جب ہم نے الیکشن سیل میں بیٹھ کے ساری سیکیورٹی آم ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے لیے تو وہاں بھی ایک ہی چیز سامنے آئی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا تناؤ نہیں جو الیکشن کے لیے پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ساری پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف آپس میں ان کی کامنیکیشن ہے بلکہ ان کے ساتھ کوئی اینیمیٹی یا کوئی فیوڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ کسی امن و امان میں یا ہماری قوم کو جب ووٹ ہمارے لوگ دینے جائیں بلوچستان میں تو ہمارے بھائی اور بہنوں کو کوئی تکلیف ان کینڈیڈیٹس سے آئے ہمیں خطرہ ہے ان فورسز سے جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تو ان فورسز کو ہم نے الحمدللہ تھری ٹائر جو ہے سیکیورٹی سسٹم کے تھروں ادھر جو ہے ہم نے اس کو پروٹیک کرنے کا انتظام کیا سب سے آگے جیسے ہم نے بتایا پولیس ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی سیول آم فورسز ہیں اس کے پیچھے آپ کی آم فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سپیشلی میں کیونکہ اس کے اندر ایک پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن کے درمیان میلو میل کا فاصلہ ہے تو اس کے لیے ایک سپیشل ایریل کیو آر ایف فورس بھی کر دی گئی تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی پولنگ سٹیشن پر کوئی واقعہ کوئی چیز سامنے آئے تو وہ ہماری ایریل کیو آر ایف فورس جس میں ہمارے کمانڈوز اس کے اندر موجود ہیں وہ تینوں جگہ پہ جو ہے بلوچستان کے نورٹ سینٹر اور ساؤتھ میں تینوں جگہ پہ اسی طرح سے پلیس کر دیے گئے ہیں کہ اس کا منیمم ٹائم ریسپونس پہ ہمارے جو ہے آرمی کے ٹرین کمانڈوز کسی بھی صورت میں کیو آر ایف کے طور پر وہاں پہ بلوچستان میں پہنچ سکے واقعات ہوئے بلوچستان میں آہ باجوڑ کا واقعہ ہوا ہم نے سب نے دیکھا بڑی تکلیف ہوئی بٹ باجوڑ کے واقعے کی بھی جب تحقیقات کی گئی تو آپ کو اور مجھ کو دونوں حیران تھے کہ کیا یہ یہ باجوڑ جو ہے وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے یہ ساری ایکٹیوٹی کی جا رہی تھی جب پاکستان کا نام دنیا کے ہیڈ لائن چینلز بے اس لیے آئے کہ جناب وہاں پہ ہینڈ گرینڈ کا اٹیک ہو گیا کہی تو پاکستان کی جو سالیڈیریٹی پاکستان کا نام پاکستان کی عزت تو ہمارے ہاتھ میں ہمارے میڈیا کے ہاتھ میں ہم جیسے اس کو پروجیکٹ کریں گے اسی طریقے سے ہمارا میڈیا کی پروجیکشن کو لے کے انٹرناشنل میڈیا نے اسی کو انٹرناشنل لیوز لے کے جانا ہے یہ پچیس کروڑ لوگوں کی جو امانت ہے یہ ہمارے میڈیا کے پاس ہے آپ سب کے پاس ہے میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح کر کے کہا ہے انم العمالہ بلنیا سارے امنوں کا دار و مدار نیت میں آپ سب کو بھی یہ آج پیغام دے رہا ہوں حکومت نے جو نیت سے پچھلے پانچ مہینے اور جو ہے اٹھارہ دن جس نیت سے کام کیا وہ آپ کے سامنے بلکل کسی قسم کا کسی کا کوئی سیلف انٹرس نہیں صرف ایک انٹرس تھا کہ the biggest honor one can have the biggest honor one can have is to serve the nation اور ہم نے اسی نیت سے اپنے تمام عمال جو ہے ان کے ان کو سامنے رکھ کے نہ دن نہ رات کسی نے بھی میں پورے cabinet کے سامنے کہہ سکتا ہوں گا بھائی دیکھیں کہ کسی نے کوئی قصر نہیں رکھی اور اسی ایمان سے آج بیٹھے ہیں کہ ہم انٹیریر منسٹری میں کہ جناب ہم نے اسی ایمان سے اپنے ملک کو ایسا election دینا ہے جس election میں کسی کی جان اور مال کسی کی کوئی تکلیف نہ آئے ووٹ دیتے ہوئے ووٹ دینا آپ کا حق ہے آپ جس کو ووٹ دیں اپنی آزادی سے دیں آم فورسز سیول آم فورسز پولیس آپ کی حفاظت پہ کرے ہوں گے یہ میرا پیغام اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ سے ٹیکنیکل آپ کو بتاتا چروی کہ لیٹس ٹیکنالوجی جہاں جہاں سی سی ٹی وی ہے وہاں پہ فیصل ریکنیشن کے ساتھ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تاکہ کسی قسم کے بھی خدا نہ خواستہ کوئی حمد بھی کرے اگر کسی قسم کی ہمارے ملک پہ کوئی نشان لانے گے تو ہماری فورسز اور ہماری آنکھیں وہاں دیکھ رہی ہیں کسی صورت میں ہم کسی کو پاکستان کی عزت پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیں گے یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان کی حفاظت کرنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے بالکل اس سیچویشن کو جو ہے کسی بھی صورت پہ کامپلسسنسی کی طرح نہیں دیکھا ہے ہمارے پاس آج کے دن نوے ہزار سات سو ستتر ہمارے پاس نیشن وائیڈ پولنگ سٹیشن ہیں نائنٹی تھاؤزن سیون انڈ سیونٹی سیونٹ اس میں سے ہم نے چوالیس ہزار سٹیشن کو ہم نے نورمل ڈکلیر کیا کہ یہ نورمل ہیں جس میں جس میں مجورٹی چوالیس ہزار میں سے تیس ہزار ایک سو اکیس پولنگ سٹیشن پنجاب کے ہیں جن کو ہم نے جو ہے نورمل ڈکلیر کیا چھ ہزار سات سو چھہتر سندھ کے ہیں پانچ ہزار چھ سو باسٹھ کے ہیں اٹھانوے مالکنڈ کے ہیں بلوچستان کو ہم نے دو کیٹگریز میں یوز کیا ہے ایک جس میں لیویز ہیں اور ایک جس میں پولیس ہے اے اور بی کیٹگریز میں پانچ سو اٹھانوے اے میں اور بی میں تین سو اٹھارہ اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو ہے وہ پانچ سو اکاون کو ہم نے نورمل ڈکلیر کیا تو چوالیس ہزار چھبیس پولنگ سٹیشن ڈکلیر نورمل لیکن نورمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ہماری جو ہے ڈپلائیمنٹ نہیں ہے بالکل اس میں بھی ڈپلائیمنٹ موجود ہے لیکن اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سورسز کیو آر ایف ان کو دیکھنا ہے جو سنسٹیو اور ہائیلی سنسٹیو بیس ہزار نو سو پچاسی پولنگ سٹیشن کو ہم نے سنسٹیو دیکلیر کیا اس بیس ہزار نو سو پچاسی جو کہ سنسٹیو پولنگ سٹیشن ہے اس میں چودہ ہزار جو ہے 29,985 اس میں سے چودہ ہزار 14,066 in پجاب are declared سنسٹیو 8,030 in sindh are declared سنسٹیو 5,497 in KPK 220 KPK مالکان میں 1221 بلوچستان اے میں 816 بلوچستان بی میں اور 135 اسلامباد capital territory میں ہم نے سنسٹیو دیکلیر کیا ہے جس کا مطلب ہے 29,985 are sensitive but اس کی third category بھی ہم نے 766 پولنگ سٹیشن ڈالے گئے out of 90,000 which means 18% قوم نے highly sensitive declare کیا and 31% have been declared as sensitive now جو 18% یا 16,766 highly sensitive پولنگ سٹیشن ہیں اس میں پنجاب میں 5,621 ہیں اس میں سندھ کے اندر 4,430 ہیں KPK میں 4,265 ہے مالکان میں 30 ہیں بلوچستان اے میں 1066 ہیں بلوچستان بی میں 1047 ہیں اور اسلامباد capital territory میں 304 ہیں تو یہ 16,766 کی ڈیٹیل ہے this means normal 44,066 sensitive 29,985 and 16,766 as highly sensitive پولنگ سٹیشن aggregating 90,777 یہ پولنگ سٹیشن کو اس طرح map کیا گیا اور اس map کر کے جو ہے وہ ہماری تینوں forces with qrf جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں scale of deployment ہمارے پاس جو ہے وہ average scale of deployment ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو اگر میں divide کرتا ہوں state تو تقریبا سات سے آٹھ کی average بنتی ہے جو کہ deployment each polling station پہ موجود ہے but major strength میں بتا رہا ہوں is my backup be it mobile and be it aerial تو کسی جگہ پہ بھی کوئی گنجائش ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے election کو کسی طورت میں بھی کوئی بھی کوئی بھی force کوئی بھی جو ہے اگر چاہتا ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد سے میں پھر کہہ رہا ہوں انما اللہ مالہ بلنیا سارے عملوں کا دار و مدار آپ سب کی مدد سے کہ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے میرا ایک آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اپنے ایمان سے بیٹھا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی قصر نہیں رکھی جائے گی کہ جناب اس election میں کسی کی جان و مال کسی بھی صورت میں free and fair elections کو کسی طرح بھی compromise کیا جائے ہمارے پاس تعداد میں اگر آپ دیں ایک لاکھ سینٹیس ہزار سے زیادہ ہماری deployment کی گئی ہے only to secure the people of the country going to what going to election ge 24 میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ سب سے بھی request کرتا ہوں اور پوری قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ election بالکل جو ہے transparency سے free and fair اور security measures جو لیے جا سکتے ہیں انٹیر منسٹری میں اور ہماری عام forces کی مدد سے وہ تمام measures کے ساتھ یہ election جو ہے وہ peacefully ہماری امید نہیں ہے ہمارا یقین ہے کہ یہ ہم conduct کرائیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ بات یہی مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا کہ جب تک لوگ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے اپنا حقے رائے استعمال نہیں کریں گے آپ اپنا چناؤ نہیں کر سکیں گے تو اس کی ہمارا فرض ہے کہ ایسی ایسی وہاں پہ پر فضاء جو ہے جو ہے محول create کیا جائے جو کہ میں جس کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ایک لاکھ سینٹیس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ ہم وہاں پہ ایسی ڈیپلائیمنٹ دے رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بہترین ہو اور آپ کی بات کے بعد میں آپ کو یہ بھی بولتا ہوں میں آج شام کو پشاور اور آپ شام کو میں جو ہے کے پی کے اندر موجود ہوں گا کہ ادھر بھی اس کا پیغام دینے جاؤں گا کہ بلوچستان میں ہوایا کہ کے پی کے اندر کہ وہ لوگ نکلیں اور بالکل فرفضاء اور اتمنان سے اپنا حقے رائے دے استعمال کریں کسی قسم کی وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی طرح ایسا کوئی محول create ہو جس میں لوگ اپنا حق ارادی نہ استعمال کر سکے ابھی آپ کو بتایا وزیر داخل صاحب نے کہ دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات تھے وہ تو نسبتاً پرامن تھے دوہزار تیرہ اور دوہزار آٹھ کے مقابلے پہ اس کے باوجود چھ سو چھ سو چھاسٹھ لوگ جان سے گئے جو الیکشن کا جو تشبیج تھا اس کی وجہ سے دوہزار تیرہ میں تو اس سے بہت بری حالت تھی دوہزار آٹھ میں محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک مہینہ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو پاکستان کے جو عوام ہیں دہشتگردی کے خلاف ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے لڑ رہے ہیں اور پاکستانی عوام کے حوصلے پاس نہیں ہوئے تو یہ جو واقعات اکادکہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی عوام در کے گھروں میں نہیں بیٹھ جائیں گے پرسوں وہ نکلیں گے اور اپنا حق کے رائے دے استعمال کریں گے ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اگر کسی صوبے کسی ظلے کی طرف سے ایسی ریکویسٹ آئی تو اس کو اس ظلے اور اس جو ہے صوبے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ ادھر کیا تھریٹ آپ کیا چاہیں گے کہ ادھر کیا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیوٹی کر رہا ہے کیا ہم اس کی جو ہے ان کی کومنیکیشن نہ رکھیں کیونکہ وہ کومنیکیٹ ہی کرتے ہیں واتس ایپ کے تو ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اور ہم ہر وقت جو ہے ہم نے ایسے سینٹرز کریٹ کی ہیں جو کہ ہر وقت یہاں دیکھ رہے ہیں پانچ لاکھ گیارہ ہزار ہماری پولیس جو کہ ہماری فرنٹ پہ سامنے کری ہے جو فیس ہے جو کہ آپ کو بیس وہ پانچ لاکھ گیارہ ہزار پولیس پرسنیلز بھی سارے جو ہے آن گراؤن ڈپلائیڈ ہیں اس ساری ساری ایکٹیوٹیز کو پروٹیک کرنے کے میرے پوائنٹ اس کوئی بھی سٹیپ میری اگر میرے کسی ایک شخص کی زندگی میرے وہ ایک شخص بھی ایک خاندان کا بیٹا اس کا باپ اور اس کا جو ہے وہ کمانے والا شاید واحد فرد ہو سکتا ہے ہمیں ہر ایک کی زندگی کا جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا پہلا سٹیپ ہے so whatever needs to be done whatever situation comes in ہم وہ تمام چیزیں کریں گے election کو بھی ہم جو ہے بالکل transparency کے ساتھ امن و امان سے کرائیں گے اور اپنے لوگوں کی زندگی اور ان کا جان و مال کی بھی حفاظت اس لیے کریں تو کوئی بھی سٹیپ لینے پڑے اس کو اس کے merit پہ لیے جائیں گے no other reason میں نے پھر کہا ہے انہم اللہ مالہ بلنیاں سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو جو کچھ بھی deployment ہے ہم نے deployment بھی کرنی ہے ہم نے technology کا بھی استعمال کرنا ہے اور ہم نے ہر صورت میں ensure کرنا ہے کہ جو ذمہ داری caretaker setup کے پاس ہے وہ caretaker setup اس ذمہ داری کو مکمل کریں میں آپ کو پھر ریپیٹ کرنوں کہ جو واقعات ہوئے میں نے کراچی جا کے بھی بلوچستان جا کے بھی اور بڑا افسوسناک جو ہے کراچی کا واقعہ بھی تھا اور اور دہشتگردوں نے جو بلوچستان میں جو ہے وہ activity کی میں نے اس کے بارے میں detail ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام دنیا میں headline میں یہ آئے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ elections ہو رہے ہیں لیکن bomb پھٹ رہے ہیں میں آپ سب کو یہ بول رہا ہوں ایسی حقیقت نہیں ہے ایک hand grenade پھاڑ کے بولتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت فضا ایسی ہے کہ جناب وہاں پہ بمبو کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے میں خود کویٹا سے خود کراچی سے خود لاہور سے اکی آئے اور شام کو پشاور جا رہا ہوں میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں یہ امانت اب آپ کے پاس ہے ہم جب اس میڈیا سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ چیز پوری دنیا میں انڈرناشنل چینل میں اٹھائی جاتے ہیں پلیز پروجیکٹ میں ہی کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے دونوں واقعات ہوئے بہت افسوسناک تھے پھٹ آپ یہ دیکھو کہ کتنی ریالیز ہوئی ہیں اب تک ان کا نو کونٹیفائی تو کرو کہ یہ اس تک کتنے ڈیسیمل پرسنٹ ہے جہاں پہ واقعات ہوئے تو شاید ڈیسیمل میں آپ کو نکلے گا جتنی ریالیز ہمارے کی ان تمام سیٹوں کے الیکشن کے لیے دو سو چھاسٹ سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے ناشنل اسیملی کا دو سو بہتر میں سے تو ان سیٹوں پہ کتنی ریالیز اور کتنے کینڈیٹ ہزاروں ڈیلی نہیں لاکھوں ریالیز ہوئی ہیں الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایک چیز کو اٹھائیں گے ذرے کو اٹھائیں گے اور ہماری پوری مٹی کو کہیں گے کہ ساری مٹی میں یہ سب آپ کے ہاتھ میں جو ہے اور یہ امانت آپ کے ہاتھ میں اس الیکشن میں میں آپ کے ساتھ ہوں انٹیئر منسٹری یہاں بیٹھی ہے جب بھی کوئی چیز ہمیں سامنے آئی کہ ہم نے آپ اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرنا ہے ہم آپ کو اسی وقت بلائیں گے اور اسی وقت بلائیں گے ہم اپنی قوم کو آگاہ کریں گے مجھے اللہ سے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کیئر ٹیکر گارمنٹ یہ امانت ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کیابنٹ کے پاس ہے منسٹری آف انٹیئر ہماری سیول آم فورسز تمام ادارے اس وقت موجود ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ یقین دہانی سے کہہ سکتا ہوں شاید ہی اس وقت کوئی سو رہا ہو چوبیس گھنٹے ہر آدمی اس بات کے لیے فکر مند ہے اور اس بات کی ڈیوٹی پہ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے پاکستان کو جو لوگ جائیں ہمارے کروڑوں لوگوں نے ووٹ اس کے لیے ہم نے ایسا محول آپ کو دینا ہے اور ایسا محول کریٹ کرنا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا جو ہے تکلیف نہ آئے کسی قسم کا ڈر نہ ہو تو میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کو جائیے اور جا کے اپنا حق رائدہی استعمال کیجئے اپنا ووٹ دیجئے پاکستان کی سیول فورسز پاکستان کی آم فورسز پاکستان کی سیول آم فورسز پاکستان کی جتنے اس وقت عدداران بیٹھے ہیں چاہے وہ سیول میں ہیں چاہے وہ ملٹری میں ہیں سب چوبیس گھنٹے اس چیز پہ ہیں کہ آپ کو جو ہے بہتر سے بہترین مال دیا جائے دس is my insurance اور اللہ تعالی صرف ایک چیز ہے اللہ تعالی ہمارے سے راضی رہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے کو اس میں سرخرو کر دے یہی دعا ہے اللہ تعالی ہم پہ رحمت ازیز علمی صاحب میں واقع سے بڑی مٹکولیس رینمنٹ ساکھ میں بٹھا ہے آپ نے سیوریٹی ایسا بات کی آمدے سے بھی ہے بڑے بڑے ایلویریٹ انداس میں آپ نے دے دی ہے یہ فرمائے کہ جو ہائیلی سنسٹیف آپ نے کھانی جاری کی ہے اور اس نے دیکھیں آج کے دن ہائیلی سنسٹیف اگر میں نو سو نوے میں سے دوں تو آپ نے جو کہا تین سو چار تو تقریباً تیس فیصد ہم نے جو ہے وہ ہائیلی سنسٹیف ڈیکلیئر کیا ہے جبکہ بیس فیصد ہے اٹھارہ فیصد ہے پورے پاکستان میں تو بالکل آپ نے صحیح پکڑا فرنانشل سٹارٹسکس جو میں نے کہے کہ پاکستان میں اٹھارہ فیصد اور اسلام آباد میں ہم نے تیس فیصد ہے اب آپ مجھے جواب دیں اسلام آباد is the capital of پاکستان اسلام آباد میں اگر کوئی چیز کوئی واقعہ ہو تو دنیا اس کو کیسے دیکھے گی اور اگر باجوڑ میں ہوگا ڈیائے خان میں ہوگا شاداد کوٹ میں ہوگا اور میر پر خاص میں ہوگا تو اس کو کیسے دیکھے گی for me my think is there has been a lot of thinking on it جو آپ نے جواب دیا there has been a lot of planning on in this there's a lot of strategy which has been formed جس کی وجہ سے اسلام آباد کے لئے تیس فیصد رکھا ہے کہ it should it's an highly sensitive 30% تاکہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی واقعہ اسلام آباد میں ہمارے پاس is the capital of پاکستان آپ ہمارے foreign یہاں پہ uh correspondence بھی آئے ہیں delegates بھی آئے ہیں ہماری embassies بھی آئے ہیں so we have taken everything in consideration i must congratulate اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم دو دن بعد election کے بعد یہاں بیٹھیں گے اور اللہ ہمیں سرخرو کر دے ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سرخرو کر دے یا اللہ ہمیں سرخرو کر دے اور یہ ہمیں اس میں کامیابی دے دے کہ ہمارے پاس جو ذمہ داری تھی ہم اس ذمہ داری کو جو ہے اس کو احسن طریقے سے جو ہے اس کو مکمل کر سکیں تینک you